بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آئیے آج ہم اپنے اگلے سبب کا آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے سبب کا عموان ہے ہمارا بطن تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں کو مختلف شہروں کے تاریخی امارات کو دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک طرف میں منارے پاکستان نظر آرہا ہے شاہی کلہ نظر آرہا ہے اور کائد آزم کا مزار نظر آرہا ہے اور درہ خیبر نظر آرہا ہے پشاور میں جو ہے اور کوئٹہ میں وہ ریزیڈنسی نظر آرہی ہے کائد آزم کی پاکستان کا جھنڈا نظر آرہا ہے تو آئیے آپ ہم سبب کا آغاز کرتے ہیں ہمارا بطن پاکستان ہے ہم اپنے بطن میں رہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں نیک کام کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے پاکستان میں انچے انچے پہاڑ ہیں سر سبز میدان ہیں پاکستان میں پانچ بڑے دریا بہتے ہیں ان دریاوں سے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے ہمیں اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے پاکستان کے زیادہ لوگ زیادہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں غلہ سبزیاں اور پھر اگاتے ہیں کچھ لوگ کسبوں میں کسبوں اور شہروں میں رہتے ہیں کسبوں میں رہنے والے دفتروں میں کام کرتے ہیں وہ کارخانوں میں بھی کام کرتے ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ پرانا نام اس کا سرحد تھا بلوچستان ان صوبوں کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم پاکستانی بچے ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہمیں پاکستان کی ہر چیز پیاری ہے ہم شوق سے پڑھتے ہیں ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے اے پاک وطن تجھ پہ جان قربان ہم سکول میں صبح کی دعا کے بعد قومی طرح نہ پڑھتے ہیں قومی طرح نہ کہیں بھی پڑھا جائے ہم عدب سے خاموش کھڑے ہو کر سنتے ہیں یہ نہیں کہ سکول میں اسمبلی میں جب قومی طرح نہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت ہی ہم جو ہے نا اس کو کھڑے ہو کر عدب احترام سے سنیں گے نہیں جہاں پر بھی پاکستان کو قومی طرح نہ بج رہا ہو پاکستان کو قومی طرح نہ گیا جا رہا ہو پڑھا جا رہا ہو ہم نے اس کو عدب احترام سے کھڑے ہو کے ہی سننا ہے پاکستان کا جھنڈا بہت خوبصورت ہے اس کا رنگ سبز اور سفید ہے اس پر چاند اور تارہ ہے ہم اپنے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا سب مل کے نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ بار پیارے بچوں آئیے اب ہم اس سبب کی ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارا اپنے بیڈنگ ہم کر چکے ہیں اب ہم اس کے سوال جابتا اور دوسری ایکسرسائز کے سوال کریں گے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات لکھیں آپ نے بطن کا کیا نام ہے آپ کے نیڈی پڑھنا میں نے نیڈی دیا تھا ادھر آپ کے آپ کے بطن کا کیا نام ہے تو آپ کے بطن کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان کے لوگ زیادہ تر کہاں رہتے ہیں گاؤں میں پاکستان کے سبوں کے نام لکھیں پنجاب سن گلوچستان خیبر پکنخ شہروں میں رہنے والے لوگ کہہ کام کرتے ہیں کروما میں پاکستان کے جھنڈے میں کتھنے رنگ ہیں چیک جمعہ ڈبر مسوار ― حیٰ ― پاکستان کے جھنے میں دو پاکستان کے جھنڈے میں کتنے رنگ لگ ہیں اب ہم اگلہ سوال کرتے ہیں اگلی کہی تک کھول pernah پاکستال ڈائس prick ہم سب پاکستانی بچے ہیں خالی جگہ پر کیا آئے گا پاکستانی جنڈے میں ڈیش رنگ ہیں یعنی کہ دو رنگ ہیں شہروں میں رہنے والے ڈیش میں کام کرتے ہیں یعنی کہ دفتروں میں کام کرتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے لفظوں کو جوڑ کر لکھیں تو شین ہے جب ہم اس کو ملائیں گے اس طریقے سے تو لفظ بندے گا شہر سین بے زے تو جب ہم اس کو اس طریقے سے ملائیں گے تو بندے گا لفظ سبز پی علیہ پاک کاف سین کس تی علیہ پاکستان تو یہ سارے جو ہے لفظ پی علیہ پاک کاف سین تی علیہ پاکستان ملکر کیا بن گیا پاکستان چے یہ زے کیا بن گیا یہ ملکر چیز اور اس طریقے سے آپ نے لفظ کو ملا رہا ہے سین نام علیہ السلام یہ بار کو سلام کیا کہ اس طرح لفظ توڑ کر دیں ہوں گے تو آپ نے ان کو جوڑ کر لکھنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے خاتی جگر کی اور اس سے پہلے آپ نے سوال جواب کیا اب کچھ سوال جو ہیں یہ آپ کی بک پر حل ہوں گے جو کہ میں آپ کو ادھر کامرے میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بک پہ ہی سوال کرنے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہو ہے کہ درست جواب میں رنگ بھریں دو دائرے لگائے میں ان میں لفظ لکھیں میں جملے کے مطابق جو دائرہ ٹھیک ہوگا اس میں ہم رنگ بھر دیں گے پاکستان کے زیادہ لوگ رہتے ہیں شہر میں یا گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں آپ رنگ بھر دیجئے گا کوئی بھی رنگ بھر دے پاکستان میں میدان ہیں سرسبز اور خوشک سرسبز پاکستانی جھنڈے کا رنگ ہے سبز اور سفید یا سرک اور سفید سرک اور سبز تو سبز اور سفید ہے یہاں اپنے رنگ بھرنا ہے ہم سب پاکستان سے کرتے ہیں نفرت یا محبت محبت یہاں رنگ بھرنا ہے آپ نے پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ رہے گا اونچا یا نیچا تو الحمدللہ اور انشاءاللہ اونچا رہے گا تو آپ نے اونچے پر کلر کر دینے ہیں اس کے بعد پیچھے ایک اور سوال تھا وہ بھی ہم کرتے ہیں یہ ایم سی کی اوز والا ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے سبق کے مطن کے مدن نظر درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں ہمارے وطن کے کیا نام ہے ایران پاکستان یا افغانستان پاکستان پاکستان ڈیش بڑے دریہ بہتے ہیں کتنے تین چار یا پانچ پانچ دریہ بہتے ہیں پاکستان کے ڈیش صوبے ہیں چار پانچ یا چھے آپ نے نشان لگانا ہے چار پر تو اس طرح آپ کی یہ ایکسرسائز ختم ہو جائے گی